میری جیس کی اسکن بے داکت بچہ موہا سے رہی تگر پانا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کی بلکل صحیح ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے کیول یہ آپ کلر دیکھنا ہے کیول کلر لگانا ہے اور آپ کی اسکن ہو جائے گی بلکل فیر ویڈاوٹ فیر ان لولی کریم کے تو یہ کیسے ہوگا کیا لگانا ہوگا یہ کلر کہاں لگائیں گے کیسے لگائیں گے اور کیا آپشنز ہیں دن میں لگائیں رات میں لگائیں ایک میں لگائیں دونوں میں لگائیں بہت ساری کنفیوزنز create ہو جاتی جیسے میں کوئی ویڈیو بناتی ہوں جنہیں ساری چیزوں کا سمادھان لے کر کہ میں اسی ایک ویڈیو میں آ رہی ہوں تو آپ اس ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھئے تاکہ ساری شنگا کا سمادھان آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جائے میں ہوں ڈاکٹر ارچنا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ہیل چیلنگ جس کا ایک مات ادیش ہے کہ آپ اپنی سرل اور سہج جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں اس کا علاج خود سے کر لیں اور اگر کوئی گمبھیر سمسیا ہے تو اس کے لیے تو زائر سی بات ہے کسی وشششگی کی آوشکتہ پڑتی ہے تو اس کا کوئی علاج آپ لے سکتے ہیں لیکن نیدان آپ سیکھ سکتے ہیں تو آج کا جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے ایکنے پیمپلز مہا سے جس کو کئی ناموں سے جانتے ہیں پورا چہرہ خراب ہو جاتا ہے پورا کالا کالا عجیب سا ہو جاتا ہے اب بڑی پریشانی ہوتی یہ کیا ہے کب ہوتا ہے ویسے عمومن یہ ہوتا ہے ٹین ایج میں جیسے ہی یوہ وستہ آتی ہے تو لڑکیوں میں اور لڑکوں میں بھی دونوں میں ہی لڑکیوں میں زیادہ سمسیاں ہو جاتی وہ پورا ریڈ ریڈ کالا کا بڑھ جاتا ہے اس کے روپ کو دیکھ کے الگ الگ ٹائپ کو دیکھتے ہوئے اس کے نام کرن بھی الگ ہو جاتے ہیں کوئی پسیوز کہا جاتا ہے کسی کو پیمپل کہا جاتا ہے کوئی ایکنے ہوتا ہے تو الگ الگ اس کے نام ہوتے ہیں تو ہمیں الگ الگ چاہے جتنے بھی نام ہوں لیکن کارن ایک ہی ہے اور انفیکشن آ گیا تو پس وغیرہ آ گیا نہیں ہے کہ اول انفلامیشن ہے تو ریڈ ریڈ ہو جائے گا تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ریڈ ہے تو یہ پوائنٹ اور یلو ہے تو یہ پوائنٹ پوائنٹ سب میں ایک ہی ہوگا تو پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ رہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اور کیوں ہو جاتا ہے تو جب ہمارے شریر میں کہتے ہیں اگر سادھار بھاشا میں بات کریں بولتے ہیں خون میں گرمی بڑھ گئی ہے تو اگر آپ کے بلڈ میں ہیٹ بڑھ جائے تب اس طریقے کے چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اور اگر آپ ٹیکنیکلی بات کریں گے تو اس میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ہارمون چینج ہونے کی وجہ سے ان سب جگہوں پر یہ نشان بننے لگتے ہیں دانے ہونے لگتے ہیں اب اس کو آپ کریں گے کیسے ٹھیک اس کا جو ریزن ہے یہ بڑا ڈیٹیل میں میں نہیں لے رہی ہوں کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا تو کیوں لے کی ادیش ہے کہ ہمیں ٹریٹمنٹ بتا دیا جائے تو اس پر اسی لئے میں زیادہ نہیں جا رہی ہوں سیدھے آؤں گی پوائنٹ پر تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا کارن کیا ہے گرمی کا بڑھ جانا تو اگر گرمی بڑھی ہوئی ہے تو اس کا کیا اُپائے کیا جائے گرمی کو شاند کرنے کا ایک مات تسادن پانی ہوتا ہے سدھیوں سے چلا رہا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو پانی سے ساف کرتے رہیں باہر کا کوئی ڈسٹ بغیرہ نہ جم نے پائے کہ اس کی وجہ سے یہ پھوڑے پونسے گے سنکھیا اور بڑھ جائے تو پہلا تو ہے ایکسٹرنل کلینزنگ کہ باہر سے چہرے کو ساف کرتے رہیں یہ سابون سے نہیں کسی چیز کی مدد سے نہیں سادے پانی سے جب آپ اس کو سابون ہوئی سب کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا سابون بغیرہ نہیں پانی سے ہر بار چہرے کو ساف کر لیا کریں خاص طور پر وہ جن کے چہرے کی جو اسکین ہے آئل آئل جیسا ہوتا ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کئی کئی بار چہرہ دھولتے رہیں اس کے علاوہ ایک کام اور کریں پانی کی ماترہ بھیتر سے بڑھائیے یعنی آپ کو پانی پینا بھی ہے زیادہ زیادہ باڈی کو ہائیڈریٹ کرنا جتنا جب آپ زیادہ پانی پییں گے تو آپ کی باڈی ہائیڈیٹڈ رہے گی ہائیڈیٹڈ ہونے اس کیا ہوگا آپ کی اسکین وغیرہ سب کو پوراپر نریشمنٹ ملے گا اور وہ ہیلدی رہے گی ٹھیک ہے اب دوسرا ہم لوگ کیا گلتی کرتے ہیں کہ جرا سا بھی کچھ ہوگا نوستے رہتے نوستے رہتے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بڑھ سکتا ہے بڑھا ہو سکتا جس کو نوچنا بھی نہیں ہے اور ایسی کوئی کریم کریم ہم سوستے کوئی کریم لگا لیں تو ہماری اسکین اچھی ہو جائے گی ایک تو یہاں پر اوائل گلینڈ سے ہیں اوائل گلینڈ کے بلوک ہونے کی وجہ سے یہ پیمپلز آ رہے ہیں اوپر سے جتنی بھی کریم ہوتی وہ لپیٹ بیسٹ والی جو ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کا فیٹ ہے تو جیسے ہی لگائیں گے تو یہ اور بڑے ہو جائیں گے تو جو کریم اگر آپ لگا رہے ہیں اگر آپ کا من کر رہا ہے تو یا تو وارٹر بیسٹ کریم لگائیے یا تو نہ لگائیے سب سے بڑیا ہوگا تو یہ پرکوشن جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے اپچار میں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں بلڈ کی ہیٹ گھٹانی ہے ہیٹ گھٹانے کے لئے ہم یا تو کلر یوز کر سکتے ہیں اور یا تو مائگنٹ یوز کر سکتے ہیں کلر وہ یوز کرے جنہیں بہت زیادہ knowledge نہیں ہے ایکیو پریشر کی تو انہوں نے اسکیچ پین اٹھایا بلیک کلر اور جو سامنے میں چطر دکھا رہی ہوں یہاں پر لگا لیا بلیک کلر دونوں ہاتھوں میں چاہے ایک ہی طرف نکلا ہو لیکن لگانا دونوں طرف ہے کیونکہ ہم اندر سے آپ کا بیلنس کر رہے ہیں اور دوسرا کیا کریں گے اگر مائگنٹ لگانا ہے تو یلو کلر کا مائگنٹ لگا دیں گے کہاں لگائیں گے جیسا آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی دونوں ہاتھ میں لگے گا آپ دن میں لگائیں آپ رات میں لگائیں لیکن آپ کو دونوں ہاتھوں میں لگانا ہے لیکن دونوں ٹریٹمنٹ ایک ساتھ نہیں کرنا ہے جیسا میں بار بار بتاتی ہوں کی چاہے کلر لگائیے چاہے مائگنٹ لگائیے دونوں اتنے ہی ایفیکٹیو ہیں مائگنٹ کا ایفیکٹ تھوڑا سا کہیں زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ بہت پریشان ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں تو مائگنٹ ہی لگانا ہے اور آپ کے پاس مائگنٹ نہیں ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور بیماری کے وجہ سے یا کوئی بلیمیش وغیرہ ڈیلیویری کے بعد ہو جاتا ہے اور اس کا پروپر ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کا الگ پلیٹ فارم ہے وہ میں بعد میں بتا دوں گی آپ کو لیکن ابھی یہ یاد رکھیں کہ کلر لگانا ہے یا پھر مائگنٹ لگانا ہے ٹھیک ہے اور جیسا آپ کو پکچر میں دکھا تھا کہ یلو کلر کا مائگنٹ دکھ رہا ہے جیسے یہ میں نے اس سمیں ہاتھ میں لگایا ہے یہ کیا دکھ رہا ہے وائٹ دکھ رہا ہے ایسے ہی جب آپ اپنے ہاتھ میں لگائیں گے محاسے والے پوائنٹ ہوئی وہ یلو کلر دکھے گا ٹھیک ہے تو اسے آپ لگا کر کے بارہ گھنٹے کم سے کم رکھیں کب تک رکھیں جب تک کہ آپ کی پروبلم کا سمادھان نہ ہو جائے دو چار چھے گھنٹے ہٹا دیجئے پھر آپ لگا دیجئے بارہ گھنٹے کے لئے تو آپ دیکھیں گے دھیرے 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 ایک دو دن کے اندر ہی آپ کو انتر دکھنا شروع ہو جائے گا اور پانی وغیرہ پیتے رہیں باڈی کو ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے سے بچائیں بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں رب نہ کریں اور اتنے کرنے ماتر سے اور یہ پوائنٹ لگانے سے آپ دیکھیں گے دھیرے دھرے بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اب بات آئی اب بات آئی کہ اگر ہم اس کا پروپر ٹریٹمنٹ لینا چاہیں تو کیسے کریں تو پروپر ٹریٹمنٹ کے لئے میرا آن لائن ٹریٹمنٹ کا نمبر ہے جو یہاں سامنے دکھ رہا ہے اس میں سے جو پہلا والا نمبر ہے اس پر آپ کو کرنا ہے واتس اپ نوٹ کال پلیز دھیان رکھیں کہ یہاں آپ کو واتس اپ کرنا ہے کال نہیں کرنا ہے کیونکہ کال پر تو آپ کو ٹریٹمنٹ مو سے بول کے سنایا تو جا نہیں سکتا تو ظاہر سے بات ہے ٹریٹمنٹ کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا واتس اپ میسیز کرنا ہوگا پھر وہاں سے پوری فارمیلٹیز وغیرہ کرنے کے بعد میں آپ کو اپوائنمنٹ دیا جائے گا اسی سمیں آپ سے بات ہو کر دیکھ کے سمجھ کے اس کے بعد ہی علاج دیا جا سکتا ہے چاہے بلیمیشز کا ہو اسکن وغیرہ کی پروبلم کا ہو چاہے کسی اور چیز کا ہو تو یہ دھیان رکھیں اور یہاں اگر آپ کو سامان مگانا ہے تو بھی اسی سیم نمبر پہ ہی آپ میسیز کر سکتے ہیں یہ سامان چاہیے اور یہ دے دیجئے تو وہاں سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کیسے کیسے یہ سامان آپ لے سکتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے لگانا ہے اور فالو کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ اتنی زلدی بینہ کسی خاص خرچ کے آپ کی اسکن اور بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کہ مالی جو کوئی کریم لگا رہے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ کر گئی تو چہرے پہ اور دانی نکل آئے یا کچھ اور پرابلم ہو گئی یہاں تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی رہی ہے کیونکہ یہاں تو ہم کچھ ٹچ ہی نہیں کر رہے تو بس کی اول سیمپل ایک اسکس پین چاہیے اور اگر آپ اکشک ہیں کہ ہمیں اور فاسٹ اور ایسے سے ٹریٹمنٹ چاہیے تو سیمپل میکنٹ کا آپ کر سکتے ہیں اپلیکیشن تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو آپ اس کا use کریں اور ساتھ ہی جنہیں آپ کو لگتا ہو کہ یہ ویڈیو پہنچانی چاہیے وہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ چینل پسند آتا ہے آپ کے اپنے لیے تو آپ اسے چاہے تو من کریں تو کمپلشن نہیں آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو کوئی بھی میں بناو ویڈیو تو اس کا میسیج آپ تک ضرور پہنچا جا سکے آج بچتنا ہی بہت بہت دانیوات نمشکرہ